موسیقی خواتی نظرات اسلام علیکم میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ نظرین آج کے اس پروگرام میں ہمارے صرف کوئی بیروپریٹ نہیں ہے نظرین آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہاں ایک نئی فلم پالسی منظر عام پہ آئی ہے تب سے فلم ادھیوک سے جڑے ہوئے لوگ اس میں اپنی لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے بولیوڈ سے جڑے ہوئے لوگ اپنی لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں اور ہمارا لوگل ٹیلنٹ جو ہے چاہے وہ ٹیکنیشنز ہوں ایکٹرز ہوں یا سٹوڈیو اونرز ہوں یا ایکپنی سپلیرز ہوں وہ اپنے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے اس میں کیا رکھا گیا ہے اسی لیے آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے بولیوڈ کشمیر اور فلم پالسی اور اب تائم آگیا آج کے آپ کے ایکٹر سے ملاننگ کے لیے آپ ہیں بولیوڈ کے مشہور اداکار راہل بٹ راہل جی آپ کا خوشحام دیتا ہے پروگرام آدھا آدھا آپ کیسے ہیں آپ آپ کی پر آپ کشمیر آئے ہیں گھومنے آئے تھے یا کسی فلم کے شوٹ پر نہیں اس بار میں ایکشلی دو وجہ سے آیا ایک تو فلم پالسی جو آئی ہے وہ بھی میں دیکھنا چاہتا تھا تھوڑا سا مزدگی سے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہاں کی حالات کیا ہے اور یہ میرا ہمیشہ ہی رہا ہے پہلے سے ہی کہ میں یہاں آؤں کشمیر اور یہاں کچھ میں یہاں یہاں کی فلمیں پروڈیوز کروں یہاں کشمیری لینگویج میں کچھ کروں یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہم نے بہت سالوں سے اس لینگویج کو در کنار کیا ہے ہم نے اس کے لیے کچھ خاص قدم نے اٹھائے ہیں نہ تو بہت اتنے بڑے ہمارے یہاں لوگ رہے ہیں جنہوں نے کمال کا کلام جیسے نادم صاحب ہیں زرگر صاحب ہے کرشنجور رازدان ہے ہم نے یہ بھی تکلیف نے اٹھائی کہ ان کے اتنے سپرب جو کلام ان کا رہا ہے کتنا بہت بڑا انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے کانٹریبیوشن کیا ہے اس کو بھی ہم نے ابھی تک ٹرانسلیٹ بھی نہیں کیا فلموں میں لانے کی تو دور کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فلم پولیسی میں کارٹنگ کلچر کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہیے ان کو فلم پولیسی میں یہاں کا جو موضوع طور سے جو بنیادی ہمارا جو کلچر رہا ہے چاہے وہ پویٹری کر رہا ہے آٹنگ کرافٹ کر رہا ہے اس کو بھی اس پولیسی میں اندر لانا چاہیے تاکہ اس کا وستار ہو سکے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے تو میرا یہاں نے کا مقصد یہ بھی تھا جہاں تک کشمیر کی انڈیجوال فلم انڈسٹری کا تعلق ہے ابھی تو بنی نہیں ہے لیکن ریجنل فلم کی بہت ضرورت ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کچھ ریجنل فلم پلان کر رہے ہیں کشمیر کی دیکھیں یہ ایک بہت ہی تریجی ہے کہ ملیالیم انڈسٹری ہے کنڈ انڈسٹری ہے پنجابی انڈسٹری ہے بوجھپوری ہے سارے خطوں کی سارے ظلوں کی انڈسٹری ہے کشمیری انڈسٹری نہیں کیوں نہیں ہے اور ہمیں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے کہ باہر کے لوگ آتے ہیں پھر یہاں پہ صرف لڑائی جگڑائی یہ سب بندوق دکھاتے ہیں ہمارے لوگوں کو یہاں کی ٹیلنٹ ہے ان کو اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ کیسے ہم اپنی لینگویج کی اپنا جو ریجنل لینگویج اور ہماری کشمیری لینگویج کتنی بہت خوبصورت لینگویج ہے ایمی خطر کچھے آتھ لینگویج منشے لازٹ فلم بنیمز میں باتا ہے وہ تر ویری برونٹ یہ بلی تھی شہر کشمیر مہجور ہاں مہجور اب بتائیے کہ چالیس سال پہلے بنی تھی تو بشو سوانان کی وائن جو میرا مقصد ہے کہ میں بنانا چاہتا ہوں ایک فلم اس کا نام ہے میڈ ان کشمیر اس کا نام ہی ہے میڈ ان کشمیر اب انگریز نام اس لئے رکھا ہے میڈ ان کشمیر تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے انٹرنیشنلی کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں مگر یہ فلم کشمیری لینگویج میں ہوگی اس میں سارے کشمیری ایکٹر کام کریں گے اس میں سارے کچھ ٹیکنیشنز بہار سے آئیں گے اور جو ایکٹر کشمیری سپیکنگ ہے اس سکرپٹ میں وہ کشمیری ایکٹر ہوں گے جو ہندی سپیکنگ ہے وہ بہار سے آئیں گے اس میں کچھ انگریزی ایکٹرز بھی لندن اور امریکہ سے آ رہے ہیں تین ایکٹر وہاں سے آ رہے ہیں تو وہاں سے انگریزی میں بات کریں گے تو جس لینگویج کا جو کرکردار ہے وہ اس لینگویج میں بات کرے گا اور ایٹی پرسنٹ یہ فلم کشمیری لینگویج میں ہے تو آئی ایم ویری ایکسائٹڈ کہ یہاں آؤں یہاں کے لوگوں کے ساتھ کام کروں یہاں کے ایکٹروں کے ساتھ ورکشاپ کروں یہاں کا سطر جو رہا ہے ابھی تک اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے اب ہمیں اس بات سے شرم نہیں کرنی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے ہم تھوڑے سے پیچھے رہ گے کچھ چیزوں میں اس میں شرم آنے کوئی بات نہیں ہے اس کو درکنار بھی نہیں کرنا چاہیے بلکل بگننگ ہونی چاہیے اور نئے لوگوں کو لائے اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں پر میں دیکھ رہا تھا میوزک میں اتنے کمال کے لوگ ہیں کچھ لڑکے کشمیری یونیورسٹی کے کمال کر رہے ہیں کچھ جو نئے جنریشن ہے اس میں انہین ایکوالٹی ہے اندر سے اوپر والے دی ہے وہ جو ہمارے دینے میں ہی ٹیلنٹ ہوتا ہے اور ہمارے بچپن سے ہی ہم نے دیکھا ہے بانڈ پتھر ہم تب کرتے تھے جب دنیا کو سٹیج نہیں پتا تھی ہم ہماری شادیوں میں جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم مہندی رات کہتے ہیں تو اس میں میوزک اور ڈانس کا ایک سنسلہ ہے بانڈ پتھر کو پرانا سٹریٹ تیٹر ہے بتائیے تو یہ سب چیزیں جو ہیں اور ہمارے آرٹ کرافٹ میں تو ہے ہی ہم کمال کی کاریگری کرتے ہیں ہم کاریگر اتنے اچھے ہیں تو یہ ساری چیزیں اور دیکھیں کشمیر میں انڈسٹری کیا ہے انڈسٹری فروٹ انڈسٹری ہوگی جو یہاں کا نیچرل ہے ریسورس اس کی انڈسٹری ہوگی یہاں تو آرٹ اور کرافٹ ہوگی تیسرا تو کچھ ہو نہیں سکتا اور یہ سالوں سے مطلب جب کشمیر پورے ہندوستان سے یہاں سے پاکستان سے یہاں سے سارے باقی جو جتنے ہمارے بارڈرنگ سٹیٹس ہے چائنا ہے تو ہمارا ڈیفکل ٹرین رہا ہے یہاں آنا پھر یہاں سے انڈسٹری کا جانا ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑی پرابلم رہی ہے اب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ that is another reason کہ art and craft اور اور جائے ہاں natural resources کی ہی بنیادی طور سے لوگوں میں تھی وہ بات اسی کو بڑھاوا اور مجھے لگتا ہے یہ ہمارے خون میں ہے تو وہی ان نئے بچوں میں دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ now time has come اب جب گورنمنٹ بھی بولتی ہے کہ انہوں نے ایک policy لائی ہے اور they are very pro and positive about it تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہم جیسے لوگوں کو یہاں کام کرنا چاہے راہل بولی وڈ میں آپ نے کافی ساری فلمیں کی ہیں اور کافی سارے سپر سٹارز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے سب سے بہترین chemistry کن کے ساتھ آپ کی دیکھیں chemistry اور physics تو یہی میں نے پڑھی تھی کشمیر میں جب میں بچپن میں تھا لیکن ایک ایکٹر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کردار میں رہے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ کام کریں ان کے ساتھ ایک ریپو بنائیں بیکوز وہ ایک personal chemistry تو ہوتی نہیں ہے وہ جب ایک ایکٹر کسی کردار میں ہوتا ہے تو وہ کردار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اپنی personal زندگی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو میرا ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ chemistry, biology جتنی بھی سبجیکٹ ہے وہ ٹھیک سے ہو جائے دو ایکٹروں کے بیچ میں اگر زیادہ understanding ہو ان کے ساتھ میں نے اگلی کی اس پکچر کا نام اگلی تھا وہ انٹرنیشنل چلی گئی کان فلم فیسٹیویل میں چلی گئی ڈریکٹرز فورٹ نائٹ میں گئی نیو یارک فیسٹیویل میں مجھے بیسٹ ایکٹر کے لیے اس میں نومنیٹ کیا گیا ان کے ساتھ میں دوسری فلم ابھی میں نے ختم کی ہے اس میں تاپسی پننو ہے بہت بڑی سٹار ہے جی 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 شیز اپوزیٹ می تو ہم نے ابھی ختم کی کووڈ میں وہ فلم وہ ابھی ریلیز ہوگی بہت جلدی اور ان کے ساتھ میں اب تیسری فلم کرنے جا رہا ہوں اس اکٹوبر میں یہ ایک ایک ایکشن فلم ہے اس میں میرا ٹائٹل رول ہے تو میرا ڈریکٹروں کے ساتھ بڑی زبردست کمیسٹری رہتی ہے راہم کانس فلم فنسنور میں یو ایک پر رہے بس در فرس کشمیری جو ریڈ کارپٹ پر رہے تھے جی ہاں سو مجھے لگتا ہے اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کیونکہ ہم ایک کشمیر مجھے لگتا ہے انٹرنیشنل جگہ رہ چکی کیونکہ اتنے ٹورسٹ وہاں سے آتے تھے میں ابھی پہل گام میں تھا پہل گام میں میں بھائسن گیا اوپر ٹرکنگ کے لئے میں وہاں چلا گیا وہاں ایک لڑکا شال بیچ رہا تھا وہ شال بیچ رہا تھا اور اتنی فرانٹے دار انگریزی کر رہا تھا کیا انگریزی میں مجھے بولا کہ یہ شال آپ لے لیجے اور یہ لیجے وہ لیجے یہ سای سای سا کچھ کمال کہ میں نے ویڈیو بنایا اس کا اس کو میں ٹویٹ بھی کروں گا تو میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے دے دو کیونکہ میں جاتا ہوں کبھی یہ شال بھال کھریتا رہتا ہوں بھائی جس want to also some people should come and give them buy the products of these locals because that is their روزگاہ تو میں نے ایک شال خریدا تو اس نے کہا کہ بھائی دو ہزار کا ہے پڑا چوٹا سا کچھ تھا تو بولا لیکن میں نے کہا ٹھیک دے دو لو تو ان نے کہا نی آپ کے لیے پانچ سو رو پے تو آپ بلیو نہیں کریں گے میں نے اس کو جب پانچ سو رو پے دیے تو بولتا ہے آپ رکھ لو سا آپ یہ رکھ لو میں نے کہا تم پاگل ہو تمہارا یہ کام ہے نو نو یہ میرا گفت ہے میں آپ کو گفت دینا چاہتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے میرے ساتھ باری سیکیورٹی تھی تو انہوں نے کہا کہوا پیجے میں نے مجبوری میں زبردستی سے دے دی تو اس کے بعد وہ کہوا اس نے بنایا سارے سیکیورٹی میں رہے لیے میں کہوا والے کو ہم پیسے دینے گئے تو بولا وہ دے چکا ہے یہ کشمیریت ہے یہ صرف کشمیر میں ہو سکتا ہے یہ پورے ورلڈ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ایک آدمی جو دیاری ہے وہ اپنا کچھ بیچنے والا ہے اور وہ اس کا دل مطلب وہ تو میرے سے زیادہ امیر ہے وہ لڑ کا تو یہ اس کو کشمیریت کہتے ہیں یہ کشمیر میں ہی آپ کو دکھائی دے گا تو یہ کہانیاں مجھے دنیا کو بتانی ہے میری کہانی کے کردار ایسے ہوں گے کشمیری جو انہین کشمیری ہے یہاں کی اصلی کشمیری جو صوفیزم تھا جو میوزک تھا جو یہاں کے لوگ ہیں جن کا دل اتنا بڑا تھا وہ کہاں گئے ان کی کہانیاں ہم کیوں نہیں کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وقت آگیا ہے اور میں ابھی بھی دیکھتا ہوں آپ کو میں نے یہ ایکزیمپل دی میں نے ویڈیو بنایا ہے اس کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کہ کوئی آدمی کچھ بھیچ رہا ہو اور آپ کو بولے کہ یہ آپ کے لیے یہ صرف دل بڑا ہو سکتا ہے جس کو کشمیریت کہتے ہیں راہول بولی وڈ فلم لیکٹرز جب اپنی فلم میں شوٹ کرتے ہیں اب یہ سنا گیا ہے کہ بولی وڈ جو ایکٹرز ہوتے ہیں آپ لوگ تو وہ ایک کنڈیشن ضرور رکھتے ہیں کہ اس کا کچھ پورشن کچھ سیکنز آپ یورپین لوکیشنز پر شوٹ کریں یہ ایسا ہوتا ہے نہیں ایسا ایک زمانے میں ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں فلمیں ایسی بنتی تھے کہ ایکٹر لوگ بولتے تھے کہ وہاں رکھیں میں نے تو سنایا شمی کپور بولتا تھا سمر میں کشمیر میں رکھیں وہ چھ مہینہ یہی رہتا تھا یہاں پہ اوبروائے ہوتا تھا اس ٹائم پہ جس کو آپ للیت کہتے ہیں اس میں شمی کپور سویٹ ہے وہی رہتے تھے تو ایسا اس ٹائم پہ ہو سکتا تھا لیکن اب تو خیر جو کہانی کی ڈیمانڈ ہوگی جیسے کہانی کس زلے کی کہانی ہے ایک زمانہ تھا کہ کہانی کچھ بھی ہو گانا یورپ میں ہوتا تھا جیسا آپ چلے گئے یورپ سڈنڈی ہیرو 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 یورپ کے ٹرین کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں پر وہ زمانہ تھوڑا سا اب انڈسٹری میں بھی چینج ہو رہا کیونکہ ہندوستان کی فلم انڈسٹری بھی ابھی ایوالو ہو چکی ہے اب ہمارے یہاں دیکھئے ایک زمانے میں ڈریکٹر صرف بمبئی کے ہوتے تھے اب ہمارے یہاں ڈریکٹر بڑے ڈریکٹر جو جیسے انڈرہ راک کشپ ہے ویشال بھاردواج ہے صدیر مشرا ہے یہ سب چھوٹے چھوٹے بی ٹاؤن سٹیز کے ہیں کوئی بنارس سے ہے تو کوئی لکھناو سے ہے تو یہ کوئی بڑے شہروں کے بچے نہیں ہیں جو بڑی فلمیں آج بنا رہے ہیں فلم انڈسٹری میں یہ چھوٹے شہروں کے لوگ ہیں تو اس لئے آپ کو کہانیاں چھوٹے چھوٹے شہروں کی آپ دکھائی دیں گے اب اگر اوپر والے نے چاہا تو انشاءاللہ میں کشمیر کی فلم بنا ہوں کیونکہ میں کشمیری ہوں تو دیکھئے میرا سینما میں جتنی بھی کہانیاں سوچتا ہوں now i am producing also lot of i am producing few films few web series تو اس میں بھی میں جتنا کشمیر کیونکہ میرے اندر کشمیری نکلتا ہے now bollywood also جس کو ہم actually bollywood تو ہوتا ہے یہ ہندی فلم ڈسٹری ہے ہندوستان کی اس میں بھی اب جو یہ چھوٹے شہروں کے جو لڑکے آئے ہیں بڑے بڑے ڈریکٹر بن چکے وہ اپنے اپنے شہروں کی کہانیاں باتا رہے ہیں آپ نے جو zee کے لئے sony کے لئے سیریلز کی ہیں کچھ بڑے سوپر ہیر سیریلز رہے ہیں اور میں کشمیر کا آپ نے کچھ ذکر کیا تھا کشمیر دکھایا تھا آپ نے اس ٹائم پہ میں میں نے sony کے لئے جو کیا تھا تو میں وہ ایکٹر تھا اس میں وہ ایک مسلم سوشل ڈراما تھا ہینا کر کے اس میں 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 نے لیڈ رول سمیر کا پلے کیا تھا اور وہ بہت بڑا سوپر ہیٹ رہا تھا اس کی تی آر پی سیونٹین پوائن تھی جو ہندوستان میں آج تک ریکارڈ ہے ٹیلیویزن کے سوشل ڈراماز میں ایک مسلم سوشل تھا ابھی تو بہت کم بنتے ہیں ایسے سیریلز ان کے ڈریکٹر بڑے بہت اچھے تھے جعوید سید صاحب وہ بہت ہی گیانی ڈریکٹر تھے بہت ٹاپ موسٹ فلم انڈسٹری کے ایڈیٹر رہ چکے اس ٹائم پہ ایکٹر کو زیادہ یہ ایکٹر نہیں بول سکتے کہاں کی کہانیاں اب جبکہ میں پروڈیوسر بن گئے ہوں اب میں کشمیر کی کہانی بتا سکتا ہوں کشمیر جا گیا آپ کے اندر سے بلکل بلکل کشمیر میرے اندر ہمیشہ ہی جا گا تھا لیکن یہ ہے کہ اب موقع مل رہا ہے راہل بولیوڈ میں جب فلمیں بنتی تھی نئی فلمیں تو فرائیڈے کو تھیٹرکل ریلیز ہوا کرتا تھا پر بکاوز پینڈنگ کے تھیٹرکل ریلیز آ رہی ہے ابھی میرے خیال سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ تھیٹر میں آ جائے گی آئی ٹھنک آگسٹ میں یا سپٹمبر میں اس کا ریلیز ہے بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جتنے اوٹی ٹی پلیٹ فارمز آئے ہیں نیٹ فلکس ہے ایمیزون ہے سونی لیو ہے یہ دیکھیں یہ باہر کا پیسہ ہے اب دیکھیں اس کو ذرا اگر آپ غور سے دیکھا جائے تو اب ہندی فلم انڈسٹری میں امریکن پیسہ لگا ہوا ہے باہر سے لوگ آ کے پیسہ دے رہے ہیں آپ کو اور چھوٹے پیسے نہیں بہت کروڑوں میں کھل ہے یہ تو اچھا ہے اس سے پیسہ آئے گا اور ہم فلمیں بنائیں گے جیسے میں یہ کشمیری فلم بنا رہا ہوں یہ بھی کہیں نیٹ فلکس ایمیزون کسی بڑے اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر آئے گی تو پورا دنیا دیکھے گی تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں میں کچھ ایسا کروں کہ پانچ ساتھ ڈریکٹروں کے ساتھ آٹھ فلمیں ہم ٹائپ کریں کسی بڑے اوٹی ٹی پلیٹ فارم کے ساتھ اور وہ یہاں پہ آ کے کشمیر میں ہم شوٹ کریں راہل ہمارے جو بولی ووڈ کے بڑے مشہور ڈریکٹرز تھے پرکاش مہرا جیسا ایف سی مہرا تھے یا من مون ڈے سائی تھے یا چوپرا تھے ان سب لوگ کشمیر میں شوٹ کر دیتے ہیں انہوں نے پوری پوری فلمیں کشمیر میں بنائیں لیکن بیچ میں ایک ایسا فیز آ گیا بلکل بلکل اور مجھے لگتا ہے وہ آئیں گے کیونکہ اب دیکھئے تھوڑا سا پرو ایکٹیو گورنمنٹ کا رہنا ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے جو گورنمنٹ کر رہی اس سے زیادہ پرو ایکٹیو نیس چاہیے یہاں پہ ہمیں ایک فلم انسٹوٹ چاہیے جس میں لوگوں کو ٹرین کیا جائے یہاں پہ ہمیں ایکٹنگ انسٹوٹ چاہیے یہاں پہ ہمیں باقی ٹیکنیشن جو فلم انسٹری کے لگتے ہیں جیسے ساؤنڈ گریفر ہو گیا سنیمیٹو گریفی ہو گئی آٹ ڈریکشن ہو گئی ان سارے ڈپارٹمنٹس کو بھی پڑھایا پہلے میں یہاں کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایکٹنگ میں بھی پڑھنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سر اٹھا کے چل کے پڑھے ایکٹنگ ایکٹر بننے ایسا وہ لگتا ہے نا کہ ہم چلو جی ایکٹر ایکٹنگ بھی اس کی بھی پڑھائی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ویسے سنیمیٹو گریفی کی پڑھائی کرنی پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں انسٹیوٹ وہ بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم ایسے انسٹیوٹ یہاں بنائیں کہ لوگ یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ملے گا جب انہوں نے سیکھی ہوگی چیزیں پورے پروفیشنل ہوں گے تو پھر ان کو ہائر کیا جائے گا پھر یہاں ایکیپمنٹ یہاں ہونا چاہیے یہاں کے لوگوں کو ان کو ہائر کرنے چاہیے دیکھیں اگر انڈسٹری یہاں آئے گی میں صرف آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی انڈسٹری کے لوگ یہاں آئیں گے تو وہ خرچہ کہاں کریں گے ہوتلز یہاں کے لے لیں گے کھانا یہاں سے آئے گا بمبی سے کھانا نہیں بھیجے گا ٹیکسیاں یہاں چلیں گی اس سے ایک طریقے سے ٹوریزم کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹوریزم کی پروموشن ہوتی ہے دنیا میں کوئی کنٹری نہیں ہے جہاں وہ سبسیڈی نہیں دیتے سارے یورپین کنٹریز لنڈن تو 20% دیتا ہے کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں آئیں گے تو خرچہ کریں گے تھوڑا سا ہم ان کو تھوڑا سا آئیں گے وہ اس کے چکر میں یہاں پر اپنا خرچہ کریں گے اور یہاں کے لوکل لوگوں کو اس سے ایمپلائیمنٹ ملے گی تو بہت اچھی بات ہے تو فلم پالیسی بہت ضروری ہوتی ہے ہر اسٹیٹ میں ابھی ہے فلم پالیسی جو آپ نے دیکھی اس میں آپ نے کیا دیکھا بولیورڈ کے لیے کیا ہے اور لوکلز کے لیے کیا ہے مجھے لگتا ہے ان کو تھوڑا سا اور کشمیری انین سینیما جو یہاں کا اس کے لیے تھوڑا اور کرنا چاہیے ان کو تھوڑی فنڈنگ اور دینی چاہیے کشمیری سینیما بنائیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کشمیری سینیما بنانا چاہتے ہیں اور پرٹیکلورلی جو کشمیری لینگویج میں فلمیں بنائیں گے یہاں پر اس کے لیے اور ان کو اور زیادہ step up کر کے ایک try up کرانے چاہیے تھے کہ گورنمنٹ صرف اتنا نہیں پہلے پرمیشنیس کی بڑی جنجٹ ہوتی تھی اب اس میں نئی پالیسی میں single window clearance ہے یہ مجھے سب سے بڑی بات لگتی ہے single window clearance ہونی ہی چاہیے یہ کوئی بہت بڑی بہت بڑی بات نہیں ہے single window clearance ہم نے کیجئے تو کروگے نہیں تو لوگ آکے یہاں بھٹکیں گے یہ تو ہوتا ہی ہے ہر جگہ کسی بھی country میں جائیں گے وہاں single window clearance ہی ہوتی ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے this is a fundamental thing that they should do زیادہ ضروری ہے کہ یہاں کا کشمیری سینیما ڈوگری لینگویج ہے کشمیری لینگویج ہے ان کو کیسے بڑھاوا دے ڈوڑا کا ہمارا ایک زلا مجھے ہمیشہ لگتا ہے جمہو انڈ کشمیر میں انڈ جو ہے اس کا پاٹ یہ ڈوڑا بدروہ ان کو ہمیشہ ہی پول جاتے ہیں جیسے انڈ ہے یہ جمہو ہے یہ کشمیر ہے تو اس انڈ کو بھی اس کے لیے کچھ کیا جائے تو مجھے لگتا ہے ایک انکلوسیو پولیسی بنانی چاہیے کشمیری لینگویج ہے جمہو لینگویج ہے دوڑا اور کشتوار جو ہماری لینگویج ہے اس کے لیے بھی بڑی انٹریسٹنگ کہانیاں نکلے گی یہاں سے ابھی جو ہمارے لوکل آرٹسٹس ہیں جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے اپنے سٹوڈیوز آڈیو سٹوڈیوز یا ایڈٹنگ سٹوڈیوز بنائے ہیں ہائی ڈیڈیشن سٹوڈیوز بڑے کمال کے بنائے ہیں یا ہمارے ڈیریکٹرز ہیں ہمارے ڈیریکٹرز ہیں کچھ لوگوں نے کافی پیسہ انویسٹ کیا ہے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں ہے یہ بہت یارت بات ہے یہ بہت یارت بات ہے آپ کو کیا علاقہ ان کے لئے کچھ ہے تو میں صرف ان کو بھی ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ جنھوں نے یہاں ایکیوپنٹ پر انویسٹ کیا ہے جو یہاں کرنا چاہتے ہیں آگے بھی تو ان کو سب سے پہلے چیزیں پتا کرنی چاہیے جو یہ لوگ یہاں آئیں گے اب اگر مجھے ایکسا کیمرہ ہوتا ہے اگر وہ مجھے الیکسا یہاں ملتا ہے تو میں کیوں بمبے سے لاؤں گا جمی جپ ہوتی ہے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں کئی ساری چیزیں ہیں آج کل تو بہت کمال اگر مجھے وہ کشمیر میں ملتے ہیں تو میں باہر سے کیوں ان کو یہاں ٹرکوں میں تو وہ تو لاؤں گا ہی نہیں پر ان ساری چیزوں کے ساتھ یہاں ٹیکنیشن بھی ہونے چاہیے صرف یہ لانا بہت امپورٹن نہیں ہے آپ نے جپ لائے آپ کا وہ ہی ہے کشمیر جس کو بچارے کو آتا ہی نہیں ہے اس کو بولو یہاں رکھو تو وہ رکھتا ہے بدروا میں اسی لئے میں بولتا ہوں انسٹیوٹور ان کو ٹرین کرنا ہے امپورٹن ہے جیسے ہمارے ٹیکنیکل انسٹیوٹ ہوتے ہیں کشمیر میں پہلے بھی ٹیکنیکل انسٹیوٹ کا بہت بڑا رہا ہے کشمیر میں تو بیسی ٹیکنیکل انسٹیوٹ ان فلم میکنگ بھی ہونا چاہیے ان کو سکھایا جائے تب جا کے یہ ایکیپمنٹ کام آئیں گے اب سٹیڈی کیم ہے آپ کے پاس مگر سٹیڈی کیم والا جو آپ کا ہے وہ رکھتا ہی نہیں ہے ایک جگہ اس کو فوکس میں نہیں ہوتا اس کی گلتی نہیں ہے جو ہم فلمیں بناتے ہیں آج کل فلمیں بہت ہائیلی پروفیشنل فلمیں بنتی ہیں اچھ شوٹ is well planned everything is planned on paper تو یہاں سے یہاں یہ شوٹ چاہیے یہاں تو وہ correct operators وہ correct technicians وہ correct light men وہ سب چاہیے تو اس کے لئے یہاں کے لوگوں کو train کرنا بہت ضروری اب تو کرد کو جی بی جب نے ریپلیس کر دیا ہے یہ سب چاہیے so for that you need a little bit of education and you need a little bit of training once these people are trained پھر تو یہیں کے لوگ use ابھی چھوٹا سا وہ جو گام کر رہے تھے یہاں ٹیلیویجن کے ساتھ یا باقی لوگ کے ساتھ یا جو بومبے سے آتے تھے ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے as line producers کچھ لوگ تو ٹھیک کام کیے لیکن کچھ ایسے بھی cases ہوئے جہاں line producers کا پیسہ پس گیا تو ان کو نہیں یہ شکایت بہت ساری انڈسٹریز میں آتی رہے گی اس کا کوئی حل نہیں اس کو کہتے ہیں انسانیت انسانیت اگر کوئی چوری ہے تو اس کو کیسے بولو گا تم چوری چھوڑ دو تم تو اچھی انسان بن جاؤ گی تو جس کے خون میں ہی چوری ہوتی ہے وہ چوری کرے گا تو یہ الگ ڈسکیشن ہے کہ کسی کا پیسہ پس گیا اب پس گیا تو پس گیا وہ چوری ہوگا جو آیا ہے پس 90% اچھے لوگ ہیں اب ایک آدم چور بھی مل جاتا ہے وہ تو ہوتا ہی رہے گا اچھنے ریجنل فلم کیا آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کشمیری فلم کا بہت زبردست فیوچر ہے اس لئے کیونکہ OTT آیا ہے جو online platforms آئے ہیں اس میں پہلے تو language کا باہر ختم ہو گیا جو language ہوتی تھی ایک پروبل اب دیکھیں کشمیری language صرف کشمیری کی سمجھ میں آتا ہے دوسری کی سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے یہ بات ہم بانتے ہیں لیکن اب جو OTT platforms آئے ہیں Netflix, Amazon, Hotstar Disney یہ سب جتنے بھی آئے ہیں اب اس میں ہم تو Spanish filmیں دیکھتے ہیں اب دیکھیں سب سے super hit آج کل وہ ہے وہ شو اس کے چھے سیزن بن گئے Money Heist وہ کسی اور language میں mexican language کے شوز ہم دیکھتے ہیں تو بھئی mexican تو ہمیں آتی نہیں مگر ہم پڑھتے ہیں نیچے سب ٹائٹل تو زمانہ سب ٹائٹل کہا گیا so that is why I feel now is the time to tell a kashmiri story جیسے Spanish cinema mexican cinema Brazilian اور سارے European countries فرنچ austrian cinema تو اب ٹائم ہے کہ ہم اپنی کہانیاں آپ کو پتائے ایران جیسی کنٹری چھوٹی سی کنٹری ہے ان کے بڑے بڑے ڈریکٹر ہے ازگر فرادی ہے ایران کے ڈریکٹر ہمارے یہاں کیوں نہیں ہم کسی ایران سے کام ہے کشمیر ہمارا کلچر ان سے آگے ہے ہمارا کھانا ہمارا کلچر ہمارا پہننا ہم بھی اب ٹائم آگیا ہے کہ اوٹی ٹی پلاتفرم now we can tell because language کا بیریر اب ختم ہو گیا اب وہ بات نہیں کہ کشمیری لینگویج ہے اب سب ٹائٹل پڑھو دیکھو now you might not be believe me there will be a time اگر میری یہ پکچے تھی میں جو انشاءاللہ ٹھیک ہی بنے گی لیکن جب اچھی بنی اور یہ آ جائے تو it might change the whole entire narrative کہ کیسے کشمیری فلموں کو world map پہ ڈالنا ہے ایک فلم کی ضرورت ہوتی ہے بس ایک فلم کریکٹ بنے اور وہ کہیں انٹرنیشنلی اس کا کچھ اچھا ہو کہیں لوگ دیکھیں وہ کام ازگر فرادی نے ایران کے لئے کیا تھا وہ کام بہت سارے ڈریکٹروں نے اپنی چھوٹی کنٹریز نے کیا ہے فلپینز کا ڈریکٹر ہے تو اس نے اپنی چھوٹی کنٹری کے لئے کیا کام تو ایک فلم کی بات ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ میں ہی بنا ہوں گا راہل آپ بولی ورڈ سے جڑے ہوئے اس لئے آپ کو فلم کا تجربہ ہے کیسے بنتی ہے فلمیں اور کیسے منیج ہوتا ہے فینانسز وغیرہ ہمارے یہاں کے جو ڈریکٹر ہیں جو ہمارے یہاں چاہتے ہیں کہ فلم بنائیں لیکن فینانسز کا بڑا پرابلہ ماتا ہے کیونکہ کروڑوں کا خرچہ ہے اس میں تو ہاں ہاں کروڑوں کا خرچہ ہے کیونکہ فینانسز آپ جو آلڑی فلموں کے ہیں وہ شاید کشمیری فلم کے لئے فینانس نہیں کریں گے دیکھیں یہ بات سچ ہے اس لئے میں نے آپ کو بولا یہ ایک فلم کی بات ہوتی ہے کیونکہ راج کپور نے جب فلم بنائی تھی میرا نام جوکر وہ پکچر بہت بڑی فلاپ ہوگئی آج وہ کلاسک مانی جاتی ہے پھر راج کپور نے سوچا میں کیا کروں اس نے بابی بنائی اور گروی رکھا اور اپنی بیوی کے زیور بھیج دی اور بنائی بابی تو بھئی اگر فلم میکر بننا ہے تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا آپ بولو گے میں گھر میں بیٹھوں اور لوگ وہاں سے آئے کہ بولے بیٹا تو تو اتنا بڑا فلم میکر ہے یہ میرے پیسے لے لے اور فلم بنائی ایسا کچھ ہوتا ہے فلم بیکنگ کے لئے آپ کو اسی لئے پہلے سیکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا وہ بھی ضروری نہیں پہلے فلم آپ نے سکرپ لکھی اس سکرپ کو آپ کو ویٹ کرانا پڑتا ہے تو یہ سکھانا پڑے گا یہاں کے لوگوں کو بھی کہ بھئی آپ نے سکرپ لکھی آپ اس کو ویٹ کرائیے آپ جا کے سکرپ ڈاکٹر ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں علی جان ڈاکٹر صاحب تھے ویسے ہی بامبے میں ہالی ووڈ میں ڈاکٹر بیٹھے جو آپ کے سکرپ دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ بھکواس ہے اس میں یہ یہ پرابلم ہے تو آپ میں وہ شمتہ ہونی چاہیے ایکسپٹ کرنے کی بھی ہاں میں نے غلط لکھا باپس لکھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سب بھی پڑھائی ہے یہ نولیج تب ہی آئے گی جبکہ آپ کو پتا ہو ورنہ ہم تو ایک سکرپ اٹھائی اپنے پیسے لگائے آپ نے اس کے لیے رن ڈی نہیں کیا تھا آپ نے اس کے لیے ریسرچ نہیں کیا آپ نے پوچھا نہیں کسی کو آپ نے دکھائی نہیں جانیوں کو ہم جاتے ہیں بڑے آدمی کے پاس مشورہ لینے کشمیر میں یہ بہت بڑا ہوتا تھا مشورہ ہر محلے میں ہوتا تھا مشورہ کرو پہلے تو فلم میکنگ میں بھی مشورہ ہونا چاہیے یہ میں صحیح کر رہا ہوں کیا گلت کر رہا ہوں اس کے بعد آپ بنائی ہیں دیکھیں کیوں نہیں چلے گی کشمیر کے جو آرٹس ہیں بالوڈ میں یہ جگہ کیوں نہیں بنا پائے اس کی بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے اس کا ریزن سب سے پہلا یہی ہے کی ہم لوگ ہم لوگ اس کو ایزے سٹڈی نہیں مانتے ہم لوگ اس کو ایزے پڑھا ہی نہیں مانتے ہم لوگ کو لگتا ہے کی ایکٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کی امیتہ بچان کے چارہ ڈیالوگ یاد کرو اور چلو تو جب تک ہم لوگ اس کو ایسی بات نہیں ہے تصدق یہاں کے بڑے زبردست کیامرامن جی ایسا نہیں ہے کہ راج کمار یہاں کے ایکٹر تھے بہت بڑے توپ نکلے ہیں یہاں کے آپ کو پتہ نہیں ہوگا بولی وڈ میں اس کی روٹی بنائی ہے کول صاحب نے کشمیر سے بہت بڑے توپ ماسٹرز نکلے ہیں جیون یہاں کے تھے بڑے ڈریکٹر بھی یہاں کے تھے تو کشمیر ایسی بات نہیں ہے کہ میں ہی ہوں پہلا آدمی میرے سے پہلے بہت گنی لوگ اور بہت میرے سے ہزار زیادہ گنی لوگ گئے ہیں بولی وڈ میں انہوں نے بہت نام بنایا ہم کو پتہ نہیں اگر ایسی بات نہیں کہ یہاں سے کوئی گیا ہی نہیں میں ہی ہوں پہلا میں بہت پہلا نہیں میرے سے بہت پہلے گئے ہیں لوگ اور میں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک اب کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے ان کو پڑھائی کرنی چاہیے اور اس کا ایک جو اپروچ ہے اس بومبی فلم انڈسٹری کا وہ اس اپروچ کو کرک کرے تو پھر نکلیں گے راہول آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ کے ساتھ فلم پالسی سے مطلق بولی وڈ سے مطلق باتیں ہوئیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ تینکیو تینکیو بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں ناظرین ہمارے آج کا پروگرام کا وقت یہیں پہ قتم ہوتا اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی